بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ستارہ شام بھائی آمنہ ریاض ماوہ نے کچھ خیال آنے پر اسے بکارا یہ مستقیم بھائی صاحب زمینوں پر جاتے ہیں تو کب تک واپس آ جاتے ہیں میرا مطلب ہے اندازن کتنے گھنٹے لگتے ہیں کیا کہہ سکتے ہو بی بی مالک لوگ ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں اپنی مرضی سے واپس آتے ہیں کلزوم نے جواب دیا اچھا اس وقت مالکوں میں سے حویلی میں کون کون موجود ہے میرا مطلب ہے مستقیم بھائی صاحب کے وغیرہ بی 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 تو آج شہد گئی ہوئی ہیں چھوٹی بی بیوں میں تنوی بی بی اور حرم باجی موجود ہیں اور مستقیم بھائی صاحب کی بی بی جی وہ تو حویلی میں نہیں رہتی اچھا لیکن کیوں ہاں ملازم لوگ ہیں بی بی جتنا معلوم تھا اتنا بتا دیا اس سے زیادہ بولنے کی نہ ہمیں اجازت ہے نہ کوئی خبر اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ ماوہ کو فوراں ہی اپنے غلطی کا احساس ہو گیا تھا کم سے کم کسی ملازمہ کو اسے شک میں مطلع نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کرید کرید کر سوالات پوچھنا ضرور اسے شک میں ڈال سکتا تھا لیکن جیسے مستقیم صاحب تشریف لائے انہیں میری آمد کے اطلاع ضرور دے دینا وہ تاقید کرتی پرولے کی طرف متوجہ ہوگی تھی ایک دو تین چار پورے چار گھنٹے گزر چکے تھے لیکن مستقیم بھٹی کا کچھ نہ پتا تھا اب تو ماوہ بھی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بری طرح تھک چکی تھی اسے کئی بار خیال آیا کہ اسے گیسٹرم سے نکل کے ذرا حویلی میں گھوم پھر لینا چاہیے یہاں کسی مصبت پذیر آئی کی تھی اسے توقع ہرگز نہ تھی تو کیا فرق پڑتا اگر وہ حویلی والوں کی اجازت کے بغیر یہاں ذرا تانگ جھانگ کر لیتی یوں بھی اسے کئی سوچیں دربیش تھی مثلا جنت بی بی سے پہلے اس کے بیٹے ماوہ کو دیکھ کر کس طرح کی ردہ مل کا اظہار کریں گے کیا اسے دھکے مار کر حویلی سے نکال دیا جائے گا یا کچھ روز رہنے کی اجازت دے دی جائے گی ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سمینہ کی کول آگی کم سے کم اپنی خیریت کا ایک ایس ایمیس ہی کر دیتی ماوہ سمینہ نے فون پر اس کی آواز سنتے ہی کہا بیچینی سے ماوہ بساختہ زور سے ہستی آپ کبھی جواب نہیں ہے ممی خود ہی اٹھا کر یہاں بھیج دیا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میرے ساتھ کسی بھی قسم کا سلوک ہو سکتا ہے اور آپ فکر مند بھی ہو رہی ہیں ماوہوں کے دل ایسی ہی ہوتے ہیں جب تک اولاد کی خیریت نہ جان لیں پور سکون نہیں ہوتے سمینہ نے متعاند سے کہا ماوہ تلخی سے مسکرہ دی نہیں ممی ماوہ کے دل ایسے نہیں ہوتے اس نے دل میں سوچا اور سر جھٹک کر نے تازہ ترین رپورٹ سے آگاہ کرنے لگی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جنت بی بی حویلی میں موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں تمہیں حویلی والوں سے گھلنے ملنے کا موقع مل جائے گا پوری بات سننے کے بعد سمینہ نے کہا تھا حویلی والوں سے گھلنے ملنے کا موقع تب ملے گا جب مجھے یہاں رہنے دیا جائے گا اور میری چھٹی ہی سکہ رہی ہے ممی کہ مجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دیا جائے گا سمینہ لحظے بھر کے لئے چپ سی ہو گئی تمہیں ہر قیمت پر حویلی میں قیام کرنا ہے موہ اچھی امید رکھو نتیجہ بھی اچھا ہی ملے گا اور میری بات مانو گیسٹروم سے نکل کر ذرا باقی حویلی کا جائزہ لو تمہارے ہاتھ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور لگے گا سمینہ نے اسے تاقید کی تھی یہ تو کوئی ویڈیو گیم ہوئی یہ پوری حویلی کا راؤن لگا کر سراغ کٹھے کروں موہ نے فون بند کرتے باوازے بلند سوچا تھا اینیا بھی سو کر اٹھی ہی تھی کہ اس کے فون کی بیل بچنے لگی موبائل اٹھا کر دیکھا ولید کا نام جگمگا آ رہا تھا کیا تکلیف ہے تمہیں اینیا نے اسے چڑھایا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے خود آ کر بات نہیں کر سکتے جو فون کر رہے ایک ہی گھر سے کیا مراد ہے میں موہ اس کے گھر بیٹھا ہوا ہوں ولید نے کہا موہ اس کے گھر کیا کر رہے ہو اینیا نے چھمبے سے پوچھا یار گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا سوچا موہ اس کے طرف آ کر کمبائن سٹیڈیز ہی کرنوں اچھا فون کیوں کیا ہے میں اپنی یو ایس پی گھر بولایا ہوں تم ذرا میرے کمرے میں جاؤ رائٹ سائٹ والی علماری کے سیکنڈ شیل پھر پڑی ہوگی میں موہ اس کے ڈرائیور کو بھیج رہا ہے تم یو ایس پی اسے دے دینا اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو موہ اس کے ڈرائیور کے ہاتھ ایک زنگر بڑھ کر بھی پچھوا دوں میں زنگر وصول کر کی یو ایس پی دے دوں گی میں اپنے کمرے سے نکل کر تمہارے کمرے میں جاؤں گی پھر وہاں یو ایس پی جیسی چھوٹی سے چیز تلاش کروں گی اچھا خاصا ٹائم لگے گا اور میری انرجی ویسٹ ہوگی زنگر کھا کر کچھ تو حساب کتاب برابر کروں انیا نے مزے سے کہا تھا ایک تو تم اتنی بچصورت ہو کہ کسی انگل سے مجھ جیسے ہنڈسم لڑکے کی کلوتی بہن نہیں لگتی پھر جتنی بچصورت ہو اس سے کہیں زیادہ بھوکی ندیدی ہو کہ ہر وقت کھانے پینے کے خواب دیکھتی رہتی ہو میں سوچتا ہوں انو تم اسی طرح ٹھونس ٹھونس کر کھاتی رہے تو ایک دن پھٹ چاؤ گی ولید نے فوراں تصویر کا منفی روخ اسے دکھایا وہ چھڑنے کے بجائے مزے سے بولی اس بات کی تم فکر نہ کرو بس زنگر بھیجو ایسا نہ ہو کہ تمہاری قیمتی یویس بھی تمہارے علماری سے ایسی غائب ہو کہ دوبارہ ملے ہی نہیں انداز صاحب دھمکانے والا تھا ولید نے چھڑنے کے باوجود پس پائی اختیار کر لی مرو تم پھیجتا ہوں اللہ کرے حضم ہی نہ ہو اینیا نے ہستے ہوئے فون بند کیا اور اٹھ کر اس کے کمرے میں آگئی گو کہ ولید اور ولید کا کمرہ مشترکہ تھا لیکن علماریہ ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے ممی نے الگ لگ کر دی تھی اینیا نے پہلے میوزک سسٹم آن کیا پھر ولید کے علماری کھول کر یویس بھی تلاش کرنے لگی یویس بھی تلاش کرنے میں اسے زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ پہلے کیبنٹ میں بالکل سامنے ہی پڑی تھی اینیا اپنی جھونک میں جوئیں یویس بھی اٹھا کر پلٹنے لگی بے دھیانی میں اس کا ہاتھ لگنے سے قریب رکھا پیکٹ گر گیا اینیا نے قدر جھنجلا کر پیکٹ اٹھانا چاہا تو پیکٹ کے کھلے موسے ایک چھوٹا سا باکس نیچے گرہ اینیا کی آنکھوں میں الجن سمٹ آئی اس نے باکس اٹھا کر کھولا آنکھوں میں پھیلی الجن بھڑ گئی تھی کیونکہ اس کندر چین سگریٹ اور ایک سٹائلیس سا لائٹر پڑا ہوا تھا اگلا ایک گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد ماوہ گیسٹروم سے باہر آ گی اعتماد اس کے اندر بہت تھا مگر وہ تھوڑی سی جھجک محسوس کہہ رہی تھی پھر بھی وہ اتمنان اور بیتکلفی سے چہل قدمی کرتی اردگرد کا جائزہ لینے لگی حویلی کیا تھی پورا محل ہی تھا خوبصورت اونچی اونچی چھتیں منکش تریچے اور شتیر سجی ہوئی دیواریں ماوہ جس ماحول کی پروردہ تھی وہاں ایسے آلی شان گھر دیکھنے کو نہیں ملتے وہ یہاں کی امارات دیکھ کر اچھی خاصے متاثر ہو رہی تھی مرعوب نہیں لیکن ایک بات جو اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں عجیب طرح کی ویرانی محسوس ہوتی تھی کوکمہ لازم بھی چلتے پھرتے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے مگر پھر بھی ایسا لگتا جیسے دور دیوار سے عجیب سے مرونی لپٹی ہوئی ہو ماوہ مزے سے ازادانہ یہاں وہاں گھومتی رہی یکا یک اسے عجیب سے احساس ہوا اور وہ یہ کہ اس رہ دری سے غالباً وہ تیسری مرتبہ گزر رہی تھی یہ خیال آتے ہی بے اختیار اس نے اپنا سر پیٹ لیا اتنی بڑی حویلی تھی اور وہ حویلی کی بھول بھلائیوں میں یقیناً گم ہو چکی تھی اس نے دوبارہ اسی رستے پر چلنا شروع کیا مگر مزید تین چکر لگا لینے کے باوجود اسے گیسٹروم تک رسائی حاصل نہ ہو سکی تھا کھار کر اور اہدری سے منسلک برامدے کی سیڑھیاں اتر کر کھلے سہن میں آگئی سہن پر جھکے ہوئے آسمان کی نلاہٹوں میں شام کے سیاہیاں گھلنا شروع ہو چکی تھی حویلی کا یہ حصہ باقی حصے سے قدرِ الگ تھا سرخ انتوں کا فرش تھا بلکل درمیان میں پختہ انتوں کا کھوان تھا اور سہن کے دائیں طرف گلائی کے رکھ پر کچھ کمرے بھنے ہوئے تھے کمروں کے دروازے پرانی وضعے کے اور چھوٹے تھے کھویں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت تھا اور درخت سے چند قدم دور ہاتھ والا نلکا تھا جس کے پاس چند برطن پڑے ہوئے تھے کمرے گو کے سہن کے رکھ پر تھے مگر ان کے دروازوں کو دیکھ کر عجیب سے ویرانی کا احساس بھرتا تھا موہ کسی عجیب سے احساس کے تحت انبند دروازوں کو دیکھتی کوئیں تک آگی اور کوئیں کی منڈیر پر ہتھیلیاں جمع کر کوئیں کے اندر جھانکا کوئیں کا دہنہ اگرچہ کھلا ہوا تھا لیکن روشنی کی لکیر چند فٹ نیچے جا کر تاریکی میں مدغم ہو جاتی تھی ابھی اس تاریکی میں ڈوبے منظر نے موہ کے دل پر حیبت پھیلانا شروع کی ہی تھی کہ مان کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز سنائی دی موہ اپنی جونک میں تھی اس غیر متوقع دھماکے پر بری طرح گھبرا کر سیدھی ہوئی ساتھ اس نے گردن موڑ کر ان کمروں کی طرف دیکھا کیونکہ آواز اسی طرف سے آئی تھی اور یہ دیکھ کر اس کے حیرانی کے انتہا نہ رہی کہ ایک کمرے کے سامنے بہت معمولی لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی اس کا چہرہ بری طرح ہواس باختہ دکھائی دیتا تھا اور اس کے ہاتھوں سے برطنوں کی ٹری چھوٹ کر گل چکی تھی یہ شور انہی برطنوں کی گرنے سے اگرا تھا مابا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے پلٹ کر جھٹ پر دروازہ بند کر کتالہ لگایا اور چابی گریبان میں اڑس لی پھر سورج سے جھوک کر برطن اٹھا کر ٹری میں رکھے اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آگئی آپ کون ہے جی اس نے گھبرائی ہوئے لہچے میں پوچھا کمال ہے بھئی اتنی زور سے برطن گرا کر ڈرا تم نے مجھے دیا ہے اور ہوائیاں بھی تمہارے اپنے چہرے پر اڑ رہی ہیں مابا نے اپنے مقصود انداز میں لٹا رہا تھا وہ بیچاری پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس انداز اور لہچے پر مزید گھبرا گئی معاف کر دیں بی بی میں وہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اس نے گھبراہت ستا لہچے میں کہا تھا کیا میں اتنی ڈراؤنی ہوں مابا نے صدمے سے چور لہچے میں پوچھا نہیں نہیں وہ جی میں تو وہ بیچاری بری طرح بخلا گی مابا ہستی ٹھیک ہے بھئی اس میں اتنا گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں میں سمجھ گئی تمہ چانک مجھے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی وہ زور زور سے اس بات پر سار ہلانے لگی یہی بہت تھا کہ یہ شکل اور ہولی ایسے مالکوں کے مہمان دکھائی دینے والے بی بی اس کی بات سمجھ گئی تھی اچھا سنو میں گیسٹروم میں ٹھہری ہوئی ہوں ایسے ہی باہر نکلی تھی تو راستہ بھول کر اس طرف آگئی تم مجھے گیسٹروم تک لے پہنچا دوگی اچھا اچھا وہ سر پر ہاتھ مار کر خوش ہوئی میں بھی کہوں آپ اس طرف کس طرح آگئی اس طرف تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے راستہ بھول کر آئی ہوں گی کیوں بھئی یہ کیا علاقہ غیر ہے جو یہاں کیسے کو آنے کی اجازت نہیں ہے ماوہ نے تاجب سے ادھر ادھر دیکھا اور اگر ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے تو تم یہاں کیسے آگئی وہ جی میں میں تو وہ اس سے رنو سٹھ پٹائی پھر سبل کر بولی میں آپ کو گیسٹروم تک پہنچا دیتی ہوں صاف لگ رہا تھا کہ وہ ماوہ کے سوال کو ٹال رہی ہے ماوہ نے اس بات میں سر ہلا تو ایک گہری نظر اس لڑکی پر اور دوسری بند دروازوں پر ڈالی جس پر پہلی پوری سراریت اسے بھاں میں مبتلا گاری تھی تین چار مختصر اور طویل رہ دریان عبور کرنے کے بعد اس لڑکی نے ماوہ کو گیسٹروم کے دروازے تک پہنچا دیا ماوہ نے پلٹ کر اس کا نام دریافت کرنا چاہا تو وہ گدے کے سر سے سینگوں کی طرح آن کی آن ہی میں قائب ہو چکی تھی عجیب لڑکی ہے ماوہ نے تجب سے سوچا تھا ولید بڑے خوشکوار موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا وہ انگلی پر کیچین گھما رہا تھا اور کوئی ہٹ نمبر بھی گنگناہ رہا تھا لیکن لانچ میں قدم رکھتے بری طرح تھٹکا انیا لانچ میں چکر پہ چکر لگا رہی تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی تمہیں کیا ہوا ہے فرش کس خوشی میں گھس رہی ہو اچھا اچھا سمجھ گیا لگتا ہے میری بددواہ سر کر گئی ہے زنگر حضم نہیں ہوا نا انیا نے رکھ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر میز سے سگرٹ کی ٹیبیا اٹھا کر اس کے سامنے کر دی یہ کیا ہے سگرٹ ہے انو تم سموکنگ کرنے لگی ہو تمہیں شرم نہیں آتی ولید کا انداز سنجیدہ لیکن آنکھوں سے شرارت جھانکتی تھی انیا کے تلووں سے لگی تو سر پر جا کر بوجی شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے کیونکہ سگرٹ مجھے تمہاری علماری سے ملے ہیں انیا نے خاصے تنز اور غصے بھری لہجے میں کہا اوہ ولید ایک آن میں سمجھ گیا تھت تیری کی میں کیسے بھول گیا کہ یہ سوغات علماری میں رکھی ہوئی ہے اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اس میں شرم کی کیا بات ہے علماری میں سگرٹ پڑے ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ میں بھی پینے لگا ہوں اگلے ہی پل اس نے بات سنبھالی یہ موئیس کی ہیں تم یوئیس پی کے ساتھ ہی بجوا دیتی ہاں تاکہ تم لوگ موئیس کے گھر بیٹھ کر سگرٹ پینے کا شوق پورا کرتے میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ یکہ یک کمبائن سٹڈی کا بخار کیسے چڑ گیا توبہ توبہ اتنا شک ولید نے مزاک اڑانے والے انداز مکانوں کو ہاتھ لگائے مجھے باتوں میں مت ڈالو ولید انیا نے پہلے سے زیادہ سنجید کی سے کہا تھا مجھے سچ سچ بتاؤ کیا تم سموکنگ کرنے لگے ہو نہیں یار ولید نے زور دے کر کہا لیکن لہجہ کمزور تھا جھوٹ سراتھر جھوٹ انیا نے صدمے سے کہا تمہیں کیسے بتا میں جھوٹ بول رہا ہوں ولید چڑ گیا تھا کیونکہ سچ نظریں چھوڑا کر نہیں بھولا جاتا ایک تو تم اور تمہارے فلسفے ولید جنجلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تمہیں اچھی طرح بتا ہے کہ ہماری فیملی کس پرائیسز سے گزر رہی ہے ممی یہاں ہے نہیں ڈیڈی ہر چیز ہر بات سے لا تعلق ہوئے بیٹھے ایسے بھی تمہاری حرکتیں وہ بھی یہاں تک پہنچی تھی کہ ولید نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹ لیے کون سی حرکتیں ولید کا انداز بہت پور تیش تھا انیا چپسی رہ گی میں بتا تو چکا ہوں سگریٹ میرے نئے موئس کے ہیں اس نے رکھوائے تھے میرے پاس واپس دینا یاد نیراد تم ہو کہ تلقین شاہ بھن کے نصیتیں کرنے لگیو اس نے اشتال بڑے انداز میں کہا اور زور زور سے پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا صرف یہی نہیں زوردار طریقے سے دروازہ بھی بند کیا انیا وہیں سیر پکڑ کر بیٹھ کی کیونکہ وہ جانتی تھی ولید جھوٹ بول رہے ماوہ رجب علی مستقیم بھٹی نے اس نام پر بری طرح چونکتے ہوئے زیرے لب دھورایا تھا ان کا گارڈ موبائل پر حویلی کے کل بکتی ملازم خادم نواز سے بات کر رہا تھا مستقیم بھٹی نے ہاتھ بھرہا کر فون اس سے لے لیا بولو خادم نواز کوئی لڑکی آئی ہے اپنا نام ماوہ رجب علی بتاتی ہے کہتی ہے آئرلینڈ سے آئی ہوں بڑی چودرائن سے ملنا چاہتی تھی پھر بولی آپ سے ملاقات کر لے گی ہمارے لئے کیا ہوکہ مچاری صاحب تم اسے حویلی میں ٹھہرا اور بولو ہمارا انتظار کرے جب تک ہم واپس نہ آ جائیں اسے واپس نہیں جانے دینا مستقیم بھٹی نے ہدایت جاری کر کے فون گارڈ کو پکڑا دیا ٹرائیور فارم ہاؤس کے طرف کاری موڑ لو شبی صاحب کو پک کر کے حویلی جانا ہے صاحب بارانی زمین ٹرائیور نے جھجکتے ہوئے پوچھا نہیں وہ پھر کبھی مستقیم بھٹی نے مختصرن کہا اور بانچیسے سے باہر بھاگتے دھوٹے مناظر دیکھنے لگے ان کی پشانے پر پر سوچ لکی نے بکھری تھی کتنے عرصے بعد یہ معنوس نام سماع سے ٹکرایا تھا مترجف ہونا این فطری تھا رجب علی کیا نام تھا رجب علی کی بیٹی کا اور کیا یہ واقعی رجب علی کی بیٹی ہے یا کوئی اور اور اگر واقعی اس کا تعلق رجب علی سے ہے تو اچانک کہاں سے آگئی انہیں کئی سوچیں درپیش تھی اور پشانے پر انگنت لگینوں کا جال بچھا تھا دور آسمان پر ایک ستارہ اُبھر رہا تھا فیضان کی نظریں اس بھرتے نکتے سے چپک کر رہ گئی پھر جب آسمان بلکل تاریخ ہو گیا اور چمکدار نکتے ہر جگہ دکھائی دینے لگے تو انہوں نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا معمولی سے رگر سے ننہ سا شولہ اُبھرا اور سگریٹ سلگا کر اپنی موت آب مر گیا فیضان نے ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگایا پھر تیسرا بل آخر اکتا گیا اور چوتھا سگریٹ یوں ہی اشٹریے میں مسل دیا گوا دی ہو حالانکہ ان کے زندگی میں تھا ہی کیا جسے کھو دینے کے بعد ایسی بیچینی لہاک ہوتی بعض اوقات کسی چیز کے حصول کے لیے انسان سارے زندگی جدو جہد کرتا رہتا ہے اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے یہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں جس کے لیے اتنی محنت کی اور بعض اوقات کسی چیز کو انسان ایک نظر میں رد کر دیتا ہے اور انجام کار اسے پتا چلتا ہے یہی تو زندگی کا حاصل تھا انسانوں اور چیزوں میں زیادہ فرق نہیں ہوتا شاید اس لیے بعض اوقات انسان دوسرے انسانوں کے چیزوں کی طرح رد کر دیتا ہے انہوں نے انیا کے ساتھ یہی کیا تھا اور اب انہیں پشتاوے ستانے لگے تھے یہ نہیں کہ دل اس کا نام لیوا تھا بس یہ تھا کہ ضمیر کے جبن معذرت کے چند بول ادا کر دینے کے باوجود کم نہ ہوتی تھی وہ سادہ اور معصوم سے لڑکی تھی اس کی سادگی کو تو وہ پہلی ملاقات میں بھام چکے تھے جب وہ جوکی نظروں کے ساتھ اپنے لون کے متعلق ان سے استفسار کر رہی تھی پھر اس کے جیجہ کا میز انداز اور آخرکار اظہار کے وچان لفظ جن پر فیضان اتنی بری طرح ردے ملک ظاہر کر چکے تھے کہ کوئی خدا کا لڑکی ہوتی تو پلٹ کر ان کی شکل دیکھنا تو دور کی بات ہے آواز سننا بھی گوارانا کرتی لیکن وہ اینیاں تھی شاید عام لڑکیوں سے مختلف اور بہت خاص تب ہی تو دل پلٹ پلٹ کر اس کی طرف جا رہا تھا اور فیضان کو اس صورتحال میں پریشان کر دیا تھا کتنے سالوں میں انہوں نے اپنے ارڈ گرد جو بے ہزی کی چار دیواری کھڑی کی تھی اس کی بنیادیں کمزور پڑھنے لگی تھی ان کا پریشان ہونا کچھ ایسا معمولی عمر بھی نہ تھا آپ کو پتہ ہے حرم آپا باہر بی جان سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے اپنے اور حرم کے مشرقہ کمرے میں واپس آ کر تنوی نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا تھا حرم نے ذرا کتاب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے بی جان سے پہلی بار ملنے تو کوئی نہیں آیا ان کے مہمان دو آتے رہتے ہیں ہاں حیرانی کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے تنوی پر سوچ انداز میں گہری تھی حرم نے اس کی بات کا کوئی خاص نوٹیس نہیں لیا وہ بری طرح کتاب منہمک تھی تنوی آری تلچی بٹ پر لیٹ کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کوئی سوچنے لگی چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں بازے تھی پتہ ہے حرم آپہ میں ہمیشہ سے اس لڑکی کی طرح بننا چاہتی تھی لیکن میں جانتی ہوں میں کبھی ایسی نہیں بن سکتی اتنی بولڈ اتنی پور اعتماد بڑی دیر بعد تنوی نے سرگوشی کی انداز میں کہا اس کا لہجہ حسرت آمیز تھا حرم نے گردن موڑ کر قدر تاجب سے اسے دیکھا کون لڑکی وہی جو بی جان سے ملنے آئی ہے اچھا اچھا حرم کو یک دم یاد آیا کہ وہ پہلے وہ بھی کچھ تیر پہلے اگاہ کر چکی ہے لیکن اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس جیسا بننا چاہتی ہو وہ پور اعتماد ہے آپہ آپ اسے دیکھیں گی نا تو آپ کو پچھا چلے گا اسے دیکھ کر لگتا ہے اور زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکتی ہے کسی بھی طرح کے نام سائد حالات آجیں وہ گھبرائے گی نہیں حرم آبا میں اتنی کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہوں اس کا انداز ابھی بھی حسرت لیے ہوئے تھا یہ الگ بات ہے کہ اب اس حسرت میں جھنچلات کا اضافہ بھی ہو گیا تھا تم بھی کانفیڈنٹ ہو دنوی حرم نے اسے بہلایا تو وہ بزید چڑ گئی آپ مجھے بچوں کی طرح نہ بہلائیں بچی نہیں رہی میں بڑی ہو گئی اچھا ماں بھی حرم ہستی یہ بتاؤ وہ لڑکی واپس چلے گئے نہیں میں نے اس کا سمان گیسٹروم میں رکھوا دیا ہے ارے تم پاگل ہو گیا جب بھی جان ہی نہیں ہے یہاں تو اسے ٹھہرانے کی کیا ضرورت تھی وہ مستقیم مامو سے ملنا چاہ رہی تھی بتا رہی تھی کہ آئرلینڈ سے آئی ہے میں نے سوچا ضرور کوئی خاص ملاقاتی ہوگی ورنہ اتنی دور سے کوئی مہمان پر نہ اطلاع دیے تو نہیں آسکتا اسی لئے میں نے اسے گیسٹروم میں ڈھیرا دیا کہ جب تک مامو نہیں آجاتے وہ آرام کرے تنوی نے تفصیل سے بتایا ہم حرم نے پور سوچ انداز میں کہا ایسا کرو ویسے تو ملازم بڑے اببہ کو مہمان کی آمد کے متعلق اگاہ کر چکا ہوگا لیکن تم بھی ایک بار انہیں فون کر دو سمینوں پر جب جاتے ہیں تو واپسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا اور پھر آج تو شبی بھی ان کے ساتھ ہے کیا خبرات کو واپسی کا ارادہ ہی نہ ہو تنوی حرم کے مو سے شبی کا حوالہ سن کر چونک گئی شبی بھائی کب آئے وہ تو کل سے آیا ہوئے تو میں نہیں پتا حرم نے بتا کر پوچھا تنوی نے نفی میں سرحلا دیا حرم شرارت سے ہستی اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی جانم تھوڑی بخبر آ کر وہ خصوصاً چبی لباس کے معاملے میں تنوی چیپ سے گئی اب کوئی ایسا ضروری بھی نہیں کہ خبریں رکھوں اس نے قدر بھن کر کہا تھا حرم پھر ہستی اچھا چھوڑو اس بات کو بڑی اببہ کو فون کرو اور اگر رسیب نہ کریں تو شبی کے نمبر پر کر دینا وہ دل سے زیادہ قریب رکھتا ہے اپنا سیل فون تنوی نے حرم کا سیل فون اٹھا کر مستقیم آموں کا نمبر ملایا دل میں خواہشی جا گی تھی کہ وہ فون رسیب نہ کریں اور اس سے تم گھر کی آواز سننے کو مل جائے لیکن اوف کچھ خواہشات کس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ دل خوشی سے بکابوی ہونے لگتا ہے مستقیم آموں کے نمبر پر کال تو اٹینڈ ہوئی لیکن آواز شبیل عباس کی تھی تنوی کے دل میں بساختہ خوشی جا گئی ہیلو حرم بولو بھئی اکال ملا کر سو گئی ہو مستقیم ہیلو ہیلو کرتے رہنے کے بعد اکتا کر بولا تھا وہ حرم آپا نہیں ہے میں بول رہے ہوں تنوی نے جلدی سے کہا تھا میں کون تمہارا کوئی بھی نام ہے یا نہیں حسب عادت چل کر پوچھا گیا بیچاری تنوی اپنا سمون لے کر رہ گی عبیر کہتی تھی جن سے دل کا تعلق ہو تو خاموشی تک پہچان لیتے ہیں کو کس وقت تنوی کو یہ بات بڑی افسانوی سے لگی تھی اور اسے اس بات پر ایکین بھی نہیں آیا تھا لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ کاش عبیر کی کہی ہوئی بات سچ ہو لیکن تف ہے بھئی ایسے افسانویت اور رمانویت پر وہ تو آواز سن کرنا پہچانا خاموش رہتی تو خاک پہچانتا تنوی بولیوں مستقیم آموں کو بتا دیں حویلی میں ان کے مہمان آئے ہوئے جلد از جلد حویلی پہنچ جائیں اس نے بدلی سے کہہ کر فون بن کر دیا